بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ آج آپ کے ساتھ میں سون پاپڑی یعنی کہ پتیسے کی ریسپی شیئر کروں گی اس کو میں آج مکمل طور پر کمرشل طریقے سے بناوں گی اس پہ لاغت بہت کم آتی ہے میس کی اس کے اوپر لاغت جو آئی ہے وہ ہنڈر روپیز آئی ہے اور یہ مارکٹ میں سولہ سو پر کیجی ملتا ہے آپ اس کو بنائیں اور دھیروں دھیر نفع کمائیں آپ چلدی سے میچیرے کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو آئیں ہم اس کو بنا سٹارٹ کرتے ہیں جی تو فرینڈز سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور لیا ہے 2 ٹیبل سپون بیسن میدہ 150 گرام ہے اور بیسن 20 گرام ہے دونوں ملا کے 170 گرام ہوگے اب ان کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے تو اس کو کریں گے ہم سائٹ پہ پہلے ہم ڈال دیں گے اس کے اندر بیسن اور ساتھ ہی اس میں ہم ایڈ کر دیں گے میدہ اس کو ہم چھان لیں گے چھاننا بہت ضروری ہے اس سے یہ ہوگا کہ میدے کے اندر جو گھٹلیاں ہیں وہ نکل جائیں گے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ اس میں کتنی موٹی موٹی سی گھٹلیاں ہیں تو ان کو ہم نکال دیں گے اب اسے کرتے ہیں سائٹ پہ اور ہم لیں گے ایک پین پین کو میں نے گیس پہ رکھ دیا ہے اس میں اب ایڈ کر دیں گے ہم 2 ٹیبل سپون دیسی گھی اگر آپ کے پاس دیسی گھی نہ ہو آپ ڈالڈا بھی یوز کر سکتے ہیں آم ریگلور جو گھی ہوتا ہے آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ہم میلٹ ہونے دیں گے یہاں پہ فلیم میں نے رکھا ہے لو جتنا کام بھی ہم کریں گے لو فلیم پہ کریں گے گھی ہمارا میلٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے میدہ اور بیسن جو ہم نے چھان کے رکھا تھا اچھے طرح سے مکس کریں گے تقریباً پانچ پیٹ تک ہم اس کی بھنائی کریں گے اس میں سے پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے اور ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے زیادہ کلر اس کا چینج نہیں کرنا بس ہلکا سا اس کا ہم نے کلر چینج کرنا ہے اور آپ نے جو چمچ ہے اس کو لگاتار چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا میدہ اور بیسن نیچے سے لگے نا اگر یہ جل گیا ایک تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا دوسرا اس کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جائے گا تو اس لئے آپ نے لگاتار چلاتے ہوئے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور اس کی بھنائی کرتے جانا ہے اور دیکھیں جی میدہ اور بیسن ہمارا اچھی طرح سے روست ہو چکا ہے اب فلیم کو ہم اوف کر دیں گے اور اسے ہم نے اچھی طرح سے چھال لینا ہے اچھی طرح سے اس کو ہم چھال لیں گے لیکن چھالنے کے لئے آپ نے چمچ کو یوز کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو چھالنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے دانیدار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو چھالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ نے کسی بھی چمچ یا سپیچلا سے اس کو یوں چھال لینا ہے دیکھیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح سے چھال لیا ہے اب اس کو ہم سائٹ پر کریں گے اور اگلا سٹیپ کرتے ہیں اب پھر سے میں نے پین کو گیس پر رکھ دیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیڑھ کپ چینی یہ ہو گیا ایک کپ اور یہ ہو گیا آدھ کپ ٹوٹل میں نے اس میں ڈیڑھ کپ چینی کا ایڈ کر دیا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے quarter کپ پانی یعنی کہ اس میں ہم ایڈ کریں گے پونہ کپ پانی تو ایک بات کا آپ نے کیا رکھنا ہے کہ جتنی آپ نے شگر لیے اس کا ہاپ آپ نے پانی لینا ہے یہاں پر میں اس میں پونہ کپ پانی کے ایڈ کر رہی ہوں اپ شگر کو ہم میلٹ ہونے دیں گے پھر نیکس پس آتی ہوں ہم نے کیا کرنا ہے اور دیکھیں جی شوگر ہماری میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے لیمن جوز تو لیمن جوز ڈالنا بہت ضروری ہے اس سے آپ کی چینی جو ہے وہ پتھر کی طرح سخت نہیں ہوگی کیونکہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی شوگر خراب ہو گئی ہے وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے اس میں لیمن جوز نہیں ایڈ کیا ہوتا تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبر سپون لیمن جوز اچھے طرح سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس لیمن جوز نہ ہو تب آپ نے اس میں 2 ٹیبر سپون سرکہ ایڈ کر لینا ہے اچھا نیکس اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے لیا ہے تکیبر 1 ٹیبر سپون لکپڑ گلو گوز یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے ادروائز آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اچھے طرح سے مکس کریں گے اس کو بھی شگر ہماری اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے اب اس میں ہم لیمن جیلو کلر ایڈ کریں گے تقریباً چار سے پانچ ڈروپس اس سے یہ ہوگا کہ اس کا کلر جو ہے بہت پیارا ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اب اس کو ہم پکائیں گے کتنا پکانا ہے میں ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی اس کی کنسٹینسی ہم نے کس طرح سے رکھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ابھی فیلحال ہم اس کو پکائیں گے تھوڑا سا تقریباً تین سے چار منٹ تک پکانے کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے فلیم میں نے یہاں پہ بلکل لو کر دیا ہے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اب اسے ہم چیک کر لیں گے تو چیک کرنے کے لئے پیالی میں میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے تھوڑے سا ڈروپس میں ہم گرائیں گے اور کچھ سیکنڈ ہم اس کو جنگی پڑا رہنے دیں گے پھر اسے چیک کریں گے اب اسے چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی سوفٹ سی بال بننا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ تیار نہیں ہوا ہم نے اس کو کڑک کرنا ہے بہت ہی کرنجی کرنا ہے تو یہ واپس ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور اس کو مزید پکائیں گے جب تک یہ پک رہا ہے ہم جلدی سے ایک کام کر لیتے ہیں تو اپنے چاشنی کو جس برطن میں ہم نے نکالنا ہے اس کو ہم گریز کر لیتے ہیں آپ گھیری یا آئل جس کے ساتھ چاہے اس کو گریز کر سکتے ہیں اچھے طرح سے گریز کر لیں گے کوشش یہ کیجئے کہ آپ نون سٹک برطن ہی لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاشنی اس کے اندر چپکتی نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور دیکھیں ہمارا برطن گریز ہو چکا ہے اب چلتے ہیں اپنے چاشنی کی طرف تھوڑا سا اس میں ہم الائچے پاورڈر ایڈ کر دیں گے اگر آپ چاہے تو اس کو سکیپ کر سکتے ہیں تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو کوک ہوتے ہوئے دوبارہ سے اس کو چیک کر لیں گے تو اس کے تھوڑے سے ڈروپس میں گراؤں گی پانی کے اندر یہ ہو تو گیا ہے لیکن ابھی یہ کرنچی نہیں ہوا یہ دیکھیں اس کی تار سی بن رہی ہے تار بلکل بھی نہیں بننے چاہیے جب ہم اس کو توڑے تو ہمارے ہاتھوں کے ساتھ یہ ٹوٹنا چاہیے تھوڑا اس کو اس کو اور کوک کریں گے تقریباً اس کو 18 سے 20 منٹ ہو گئے ہیں کوک ہوتے ہوئے اب اس کو دوبارہ سے چیک کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈ تک اس کو جوں ہی پڑا رہنے دیں گے اچھا آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی کہ آپ کی جو شوگر ہے شوگر سیرپ جو ہم تیار کر رہے ہیں اس کا کلر زیادہ ڈارک ہو رہا ہے یہ آپ نے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی کیونکہ جب ہم اس کو سٹیکچ کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا اب اسے ہم چیک کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کو آباز آرہی ہوگی یہ کرنچی ہو چکا ہے تو اب یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے فلیم کو کر دیں گے اور نکال لیں گے اس کو اپنے گریز کی ہوئے برطن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھیں پانچ منٹ تک اس کو ہم یوں ہی پڑا رہنے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے اور جب ہم اس کو ہاتھوں سے چھویں تو آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھ اس کی ہیٹ کو برداشت کر سکیں اب اس کو ہم اکٹھا کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے جس چیز کے ساتھ اکٹھا کرنا ہے اس کو آپ نے گریز کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ چپکہ نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو اکٹھا کرنا ہے اچھا یہ اتنا ڈنڈا ہونا چاہیے کہ جب آپ اس کو ٹچ کریں تو آسانی کے ساتھ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں آسانی کے ساتھ آپ اس کو ہاتھوں میں پکڑ سکیں اس کا کلر بہت زیادہ ڈارک اس لیے بھی ہے کیونکہ اس میں ہم نے فوڈ کلر ایڈ کیا تھا اور ٹچ کر کے دیکھتے ہیں اگر تو آسانی کے ساتھ یہ ہم سے چھوا گیا تو اس کو میں پھر سٹیچ کروں گی ادروائز اس کو تھوڑا سا اور ٹھڈا کر لیں گے ہم نے اس کو زیادہ ٹھڈا نہیں کرنا بس اس کو ہم نے اتنا ٹھڈا کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھ اس کو برداشت کر سکے اب اس کو ہم کرتے ہیں سائٹ پہ اور میں اگلا سٹیپ آپ کو بتاتی ہوں کیا کریں گے ہم لیں گے ایک بڑی ٹری اور یہ جو بیسن اور میدہ ہم نے رکھا تھا اس میں ہم ڈال دیں گے سینٹر میں اس کے ہم نے ہول سا بنالینا ہے اس کو یوں کر کے یہ دیکھیں اور یہ ہو گیا اس کو کریں گے سائٹ پہ اور دوبانہ سے اپنی چاشنی کی طرف چلتے ہیں اب اسے ہم سٹیچ کریں گے تو پہلے ہم نے اس کو یوں ہاتھوں میں پکڑنا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کو سٹیچ کرنا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ابھی گرم ہے لیکن آپ نے اس کو تھنڈا بلکل بھی نہیں کرنا یعنی کہ آپ نے اس کو بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہلکا سا آپ نے اس کو گرم ہی رہنے دینا ہے اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے میں اس کو سٹیچ کرتی جاؤں گی تو اس کا کلر چینج ہوتا جائے گا تقریباً اس کو پچیس سے تیس مرتبہ ہم یوں ہی سٹیچ کریں گے یہ جو آپ کو اس میں یہ ڈوٹس نظر آ رہے ہیں یہ الائچی کے دانے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا یوں بڑا کرنا ہے اور یوں دیکھیں اس کے ساتھ ملا دیں گے اس طرح سے اب تبے کو ہم کر دیں گے سائیڈ پہ اور اس کو رکھیں گے ہم یوں اس کے اندر تو اس طرح سے ہم نے بیسن اور میدہ اس کے اوپر لگاتے جانا ہے اور اس کو ہم نے یوں سٹیچ کرتے جانا ہے اچھا خیال رہے اچھا یہ آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا آپ نے راؤنگ شیپ میں یوں بنا لینا ہے اور یہ جو میدہ اور بیسن ہیں یہ آپ نے ساسل لگاتے جانا ہے اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے آپ نے سٹیچ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو رکھنا ہے اس طرح یہ ایسے اس طرح رکھنے کے بعد آپ نے اس کو یوں کرنا ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے کرنا ہے یہ دو دائرے بن گے ایک اوپر ایک نیچے بلکل ایٹ کی طرح اور سینٹر سے پکڑ کے آپ نے اس کو اس طرح سے اٹھا لینا ہے یہ دیکھیں زیادہ زور سے آپ نے اس کو نہیں کھینچنا ورنہ یہ ٹوٹ جائے گا تو بلکل بھی ہم نے اس کو توڑنا نہیں ہے اس طرح سے بس اس کو ہم نے سٹیچ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ سٹیچ ہو رہا ہے اور یہ جو میدہ اور بیسن ہیں اس کو اٹھائیں گے اور اس میں ہم ڈالتے جائیں گے اچھا آپ کو یہاں پہ جو برتل لینا ہے وہ تھوڑا سا بڑا برتل لینا ہے تاکہ جب آپ اس کو سٹیچ کریں تو آسانی کے ساتھ یہ اس میں پورا آسکے یہ دیکھیں ایسے یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا اب دوبارہ سے ہم نے پھر اس کو اسی طرح سے ہم نے فولڈ کرنا ہے دیکھیں ایٹ بنا لینا ہے اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے کس طرح سے اس کو بنایا ہے سینٹر سے اس کو یوں پکڑنا ہے اور یہ دیکھیں اس کو ہم نے یوں رکھ دینا ہے اور لچھے آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تداد میں تیار ہوئے ہیں اور دیکھیں جی ہماری سون پاپڑی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اندر جتنا بھی میدہ اور بیسن ہے اس کو ہم یوں جھاڑ لیں گے تاکہ یہ نکل جائے باہر اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے لچھے کتنے پرفیکٹ تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں کتنی یہ سوفٹ ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ تو اب ہم اس کو نکالیں گے کسی برطن کے اندر تو اس طرح سے میں نے چھوٹی چھوٹی سی کٹوریاں لیئے ہیں آپ کو چیک کرواتی ہوں اس طرح سے ہم نے یہ کٹوریاں لیئے ہیں اور کٹوری کے اندر میں تھوڑے سے ڈالوں گی الائچی کے دانے اس طرح سے یہ دیکھیں اس میں رکھوں گی میں اب اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سے پستہ اور تھوڑے سے بادام اب تھوڑا تھوڑا سا اچھا اس میں سے ہم توڑتے جائیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں آپ چیک کر سکتے ہیں اس کو رکھیں گے ٹرے میں یہ دیکھیں ما شاہ اللہ کتنا پرکٹ تیار ہوا ہے اسی طرح سے یہ سارے لچھے ہم نکالتے جائیں گے اور اس کو ہم ٹرے میں رکھتے جائیں گے موسیقی موسیقی آپ نے پوری ویڈیو کو بغیر سکیپ کیوں پہ واج کرنا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ